اسلام علیکم ایز آج کے ہم قبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ بھارتی آراؤنڈ اور یوراج سنگھ نے انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر آباد کہہ دیا ہے تاہم اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ اگلے سال پاکستان سوپر لیگ کھیلنے والے پہلے بھارتی کھلاڑی بن جائیں بھارت کے مایان ناز آراؤنڈ اور یوراج سنگھ نے پریس کانفرنس کے ذریعے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ صرف آئی سی سی کے منظور شدہ ٹی ٹونٹی لیگز میں ایکشن میں دکھائی دیں گے جس کے بعد گئن سوشل میڈیا سارفین کا کہنا ہے کہ شاید یوراج سنگھ اگلے سال پاکستان سوپر لیگ کے پانچوے ایڈیشن میں شرکت کرنے والے پہلے بھارتی کھلاڑی بن جائیں کیونکہ بھارتی کیکٹ بورڈ اپنے سینٹرل کنٹریکٹ میں موجود کسی بھی کھلاڑی کو غیر ملکی ٹی ٹونٹی لیگز میں شرکت کی اجازت نہیں دیتا یوراج سنگھ نے کہا کہ سترہ سال انٹرنیشنل کیکٹ کھلنے کے بعد میں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے اپنے اہل خانہ، ساتھی، کھلاڑیوں، کوچنگ عملے اور ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہیں وہ اپنے کیریئر کے دوران مختلف مواقعوں پر ملے وہ کینسر کے مریضوں کے حوالے سے اپنے کام پر توجہ مرکوز رکھیں گے اور دوہزار گیارہ کے عالمی کپ میں یوراج سنگھ کو ایونٹ کا بہترین کھلاڑی کے اجاز سے بھی نوازا گیا جبکہ انہیں ٹی ٹونٹی میں ایک اور میں چھے چکے مانے کا اجاز بھی حاصل ہے اگر یوراج سنگھ آپ کے بھی پسندیدہ کھلاڑی ہیں تو ان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھی ساتھ نئی آنے والی تمام ایمپورمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تھینکس پور وچنگ